ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو کہ خالقِ کائنات ہے اور مالکِ ششجہات ہے لا تعداد درود نبی پاک صاحبِ اللولا کی ذاتِ اقدس پر کہ جن کا ذکر ہمارے قلب و روح کے لیے سکون کا باعث ہے حضرات عزیوکار اور محزز مہمانانِ گیرامی آج مورخہ 22 نومبر بروز اتوار بابل عل ریڈرز کلپ کہر والی کے پلیٹ فارم سے ایک عظیم الشان گیاروے سالانہ تقریری مقابلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس تقریری مقابلہ میں آپ تمام احباب کی شرکت پر میں عطا گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں حضرات عزیوکار بابل علم لیڈرز کلپ گزشتہ گیارہ سالوں سے اس علاقے سے جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور علم کی روشتی کو یہاں پھیلانے کے لیے اپنی کوششوں میں مصروف ہے اور اس سال ہماری یہ کوشش ایک نیا موڈ لینے جا رہی ہے اور وہ نئی کوشش کچھ یوں ہے کہ بلکل اسی جگہ جہاں پہ آج آپ تشریف فرما ہیں اسی جگہ بابل علم ریڈرز کلپ کے زیر انتظام بابل علم لائبریری ورسل سینٹر کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے تاکہ اس علاقے کے مکینوں کو اور یہاں بسنے والے لوگوں کو علم کے نت نئے ذرائع میسر آئیں اور وہ اپنے علم کی تشنگی اور پیاس کو مٹا سکیں تو حضرات زیوہ کار بابل علم کا یہ لگایا ہوا درخت اللہ کے فضل سے آج گیارہ سال کا ہو چکا اور اس درخت نے انشاءاللہ اپنی برگو بار کے بعد اب اس علاقے کے مکینوں اور اس علاقے کے باسیوں کے لیے پھل دینا ہے اور وہ پھل انشاءاللہ بابل علم لائبریری اور رسل سینٹر کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا حضرات زیوہ کار اس پروگرام کو باقاعدہ آغاز سے قبل اس پروگرام کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حضرات زیوہ کار اس پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے سرکار کی مدھت پیش کی جائے گی اس کے بعد تقریری مقابلے کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا جس کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا حضرات زیوہ کار اس مقابلے کی چند شرائط ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا نمبر ایک ایک سکھول سے صرف ایک تالویل ہی اس مقابلے میں حصہ لے سکتا ہے نمبر دو کنٹیسٹنٹ کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہونے چاہیے نمبر تین تقریر کا دورانیا تین سے چار منٹ کا ہوگا اور اس کے بعد منفی مارکنگ کی جائے گی یعنی کہ نیکٹی مارکنگ کی جائے گی اور آخر پہ پرائیبلیس سے میڈل اور میڈل سے ہر شیکنڈری کے لیے الگ الگ درجات رکھے گئے ہیں اور یہ دو مقابلے بلکل الگ الگ منعکت کیا جائیں گے کنٹیسٹنٹ کی حوصلہ فضائی کے لیے اس تقریری مقابلے میں اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے مقابلے میں انعماد کا بھی انشاءاللہ بچوں کو انعماد سے بھی نوازا جائے گا اس سال جو نئی چیز سامنے لائے گئی ہے وہ یہ ہے کہ پرائیمریتہ میڈل کے بچوں کے لیے اور جو کنٹیسٹنٹس ہوں گے ان کے لیے الگ انعماد اور میڈل سے ہائر شیکنڈ سکول کے لیے جو بچے جو کنٹیسٹنٹس اس مقابلے میں حصہ لیں گے ان کے لیے الگ انعماد رکھے گئے ہیں پہلا انعام دس ہزار روپیہ بما شیلڈ ہے دوسرا انعام سات ہزار روپیہ بما شیلڈ ہے اور تیسرا انعام پانچ ہزار روپیہ اور بما شیلڈ ہے حضرت زیوکار آج کے اس پروگرام میں تقریر کے لیے جو مختلف موضوعات اقبال کی شائری سے لیے گئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں نمبر ایک اقبال کس کے عشقہ یہ فیض آم ہے نمبر دو حقیقت عبدی ہے مقام شبیری اور نمبر تین ہماری جوری کے ممبر ہوں گے حضرت زیوکار اب میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن زمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن اور شعائے لوہ خفی سے تراشتا ہے وجود شعائے لوہ خفی سے تراشتا ہے وجود غبار کاؤ کلم سے اجالتا ہے بدن اور وہی تو ہے جو ہواں کو دے کے ازد خیرام وہی تو ہے جو ہواں کو دے کے ازد خیرام سمندروں کی جبی پہ اُبھارتا ہے شکن اور بڑے اسی کے ذکر کریں اسی کا ذکر کریں اہل دل کے دنیا میں اسی کا ذکر کریں اہل دل کے دنیا میں بڑے لہو کی روانی مٹے دلوں کی تھکن بڑے لہو کی روانی مٹے مٹے دلوں کی تھکن اور جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے جو آگہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن اور عجب سخی ہے عجب سخی ہے کہ اسے سوال کر کے سدا عجب سخی ہے کہ اسے سوال کر کے سدا نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زبا میں تھکن عجب سخی ہے کہ اسے سوال کر کے سدا نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زبا میں تھکن اور وہ دے گا وہ دے گا میرے دل کو ابھی اور نے مطے محسن بنام اکس جمال رخ حسین حسن اب میں گزارش کروں گا عبدالمنان گورنمنٹ پرائمری سکول گلگٹی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم افعسبتم انما خلقناكم اباثعو وعنكم علینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا اله الا هو رب الارش الكریم ومن يدعو ماء الله لا برهان لا برهان لا برهان لا برهان فعنما حسابه اند ربه انه لا يخلح القافرون واقل رب بغفر الله رب الارش الكریم رب الارش الكریم ملک حسابه اند رب الملک رد موسیقی